دوستو بہت ہی پوپلر بہت ہی ڈیمانڈنگ بہت زیادہ کیا جانے والا کورس جس میں کی زیادہ تر سٹوڈنٹس ایڈمیشن لیتے ہیں اس کا نام ہے بی ایسی نرسنگ مطلب کی بیچلر آف نرسنگ بی ایسی نرسنگ آپ کیسے کریں گے کیا الیجیبلیٹی ہوگی کیا فیس ہوگی کونسی کچھ اچھی یونیورسٹیز ہیں اچھے کالیجز ہیں اور ساتھ میں ہی بہت کچھ کیا آپ کر پائیں گے بی ایسی نرسنگ کے بعد ایسی ہی کچھ جانکاری کے ساتھ اجملائے ہیں اپنی اس ویڈیو کو زیادہ کچھ جاننے کے لئے دوستو بنے رہی ہیں ہماری اس ویڈیو کے ساتھ نمسکرہ دوستو ساگت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے یونیورسٹی انڈیا میرا نام ہے ورند ورما جیسا آپ سب بھی جانتے ہیں ہم دیش و دیش کی یونیورسٹیز کالیجز ان کے کورسز کو ایکسپلور اینڈ ریویو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ جو آپ جاننا چاہتے ہیں دوستو بہت سارے کورسز پر ہم نے ویڈیوز بنائی بہت سارے یونیورسٹیز کو ایکسپلور اینڈ ریویو کیا اور آپ کے ہر طرح کے سوالوں کے جواب دینے کی ہم نے ہمیشہ اچھے سے کوشش بھی کی آج ہم بات کریں گے بی ایسی نرسنگ کورس کے بارے میں جس کی سب سے ہم پہلے ہم بات کر لیتے ہیں الیجیبلیٹی کے بارے میں دوستو بی ایسی نرسنگ بی ایسی نرسنگ جو کی چار سال کا کورس ہوتا ہے چار سال میں آپ کی یہ سٹیڈی پوری کرائی جاتی ہے جس میں کی آپ کی جو ایج ہے وہ منیوم سیونٹین ایئرز ہونی چاہیے سیونٹین ٹو تھرڈی فائی ملتہ تھرڈی فائی آپ کی میکسیم ایج ہونی چاہیے اگر آپ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں ہی آپ نے کون کون سے سبجیکٹ پاس کی ہیں دوستو اس سے پہلے آپ کی باروی پاس ہوئی ہے کسی بھی ریکوگنائز بورڈ سے تو ہی آپ بی ایسی نرسنگ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں ورنہ تو آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا اور ہو بھی گیا تو آئین سی میں ریجسٹریشن نہیں ہوگا مطلب کی انڈین نرسنگ کاؤنسل مطلب یہ کہ آپ جب بھی کہیں سے بھی بی ایسی نرسنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا چاہتے ہیں ایڈمیشن لینا تو آئین سی کا اپرویول اس یونیورسٹی یا اس کالیج کا آپ ضرور دیکھ لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کورس تو کر لیں بڑھ اس یونیورسٹی یا اس کالیج کے پاس اس کا اپرویول تھا ہی نہیں اور ساتھ میں ہی اس میں اگر آپ دیکھیں کورسز کو آپ نے کی ہے کسی بھی ریکوگنائز بورڈ سے ساتھ میں آپ کے ہیں ففٹی ٹو ففٹی پائی پرسنٹ آف مارکس مطلب کی پچپن پرسنٹ تک آپ کے نمبر ہے پچاس سے پچپن پرسنٹ میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا پی سی بی فیزیس کمیسٹری بائیو سبجیکٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے اور بھی کچھ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر چاہیے ہوتے ہیں جس کے بعد آپ ہیلتھ سیکٹر میں الگ الگ طرح سے کام کر پاتے ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ اس بی ایسی نرسنگ کورس کو دونوں ہی کر سکتے ہیں چاہے وہ میل ہو یا فی میل ہو دونوں طرح سے آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اب میں بتاتا ہوں کچھ یونیورسٹیز کے بارے میں یا فیز کے بارے میں دوستو بی ایسی نرسنگ کی جو فیز ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس یونیورسٹی سے آپ کر رہے ہیں کس کالیج سے کر رہے ہیں پرائیویٹ ہے یا گورنمنٹ ہے ہماری سجیشن آپ کو ہے کہ ہمیشہ ہم سبھی کورس کے لیے حالانکہ بولتے ہیں کہ آپ پہلے گورنمنٹ یونیورسٹی یا گورنمنٹ کالیج سے ہی اپروچ کریں اگر وہاں آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہوتا ہے نمبر نہیں آتا ہے تو ہی کسی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی کو اپروچ کریں تو ہی پرائیویٹ یونیورسٹیز کا آپ رکھ کریں کیونکہ پچھلے لگ بھگ تین چار سالوں میں دیکھا جائے تو ان یونیورسٹیز نے اپنی فیز بہت زیادہ بڑھا دی ہے سبھی پرائیویٹ یونیورسٹیز نے اب پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جو فیز ہے وہ پچھتر ہزار سے لے کر ایک لاکھ پچیس ہزار روپے تک پر ایئر کی فیز ہے فیز زیادہ ہے پھر بھی ایڈمیشنز ہو رہے ہیں اور کسی بھی یونیورسٹی کی بی ایسی نرسنگ کی شیٹس ویکنٹ بچتی بھی نہیں ہے این ایم جین ایم کے بارے میں بھی ہم نے پہلے ویڈیو بنائی تھی ان کے بارے میں بھی آپ زیادہ انفرمیشن لینے چاہتے ہیں پچھلی ویڈیوز میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی کسی طرح کی سوال ہے ہمیں انتظار رہے گا ان سوالوں کا آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں یا وٹس ایپ کریں ہم اس پر آپ کو ریپلائز ضرور کریں گے اور دوستو اچھا لگا ہو آج کا ویڈیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں ساتھ میں لگا بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی جو ہم ویڈیوز لے کر آتے ہیں اور آپ کو ایڈیوکیشن سے ریلیٹیٹ اویر کرتے ہیں جانکار بناتے ہیں اور بتاتے ہیں کیا کچھ چل رہا ہے ایڈیوکیشن کے دنیا میں تاکہ یہ سب ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دو زنیباد ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لیے